السلام علیکم امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ لوگ جہاں جہاں مجھے سن رہے ہیں امید ہے آپ لوگ سب وہاں خوش ہوں گے اور دوسروں کو بھی خوش رکھیں گے کیونکہ جب آپ خوش ہوں گے اور دوسروں کو خوش رکھیں گے تو ہی زندگی اچھی چلے گی زندگی سے بات نکلتی ہے تو میں نے سوچا کیوں نہ ایک ایسی ویڈیو بنائے جائے جس پہ زندگی کے بارے میں بات کی جائے کہ زندگی کیا ہے زندگی ایک راستہ ہے جس میں اتاف بھی آئیں گے اور چڑاو بھی آئیں گے اور اس پہ آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ اس پہ کس طرح اپنے آپ کو رکھتے ہیں جب خوشی آئے گی تو آپ خوش ہوں گے جب دکھ آئے گا تو آپ غمگین ہو جائیں گے تو اس میں ہمیں چاہیے کہ ہم ہر حال میں پوزیٹیو رہیں اور اگر ہم پاس کو دیکھیں گے اور پاس کو سوچتا سوچتا زندگی نکال لیں گے تو یہ غلط کریں گے زندگی آگے بڑھنے کا نام ہے اگر ہمیں پاس میں کچھ چیزیں غلطی ہو جاتی ہے یا کچھ ایسا کام ہو جاتا ہے جو کہ صحیح نہیں ہے تو ہمیں ہمیشہ پاس سے سبق لینا چاہیے اور آگے بڑھنا چاہیے زندگی آگے بڑھنے کا نام ہے ہمیں اس پہ بیٹھنا نہیں چاہیے اپنے پاس پہ کہ ہم نے یہ کیا ہم نے وہ کیا اگر آپ بیٹھ جائیں گے تو اس وقت آپ اپنی زندگی کے ساتھ بہت خراب کریں گے زندگی آگے بڑھنے کا نام ہے جو بھی چیزیں آپ پاس سے سیکھتے ہیں وہ آپ فیوچر پہ عمل کریں اور زندگی آگے ہی بڑھنے کا نام ہے کچھ لوگوں کے لیے زندگی بہت حسین ہوتی ہے کچھ لوگوں کے لیے زندگی بہت غمگین ہوتی ہے کوئی سونے کا چمچہ لے کے پیدا ہوتا ہے اور کوئی جو ہے اس ٹرگل کرتے کرتے مر جاتا ہے تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اپنی لائف میں کیا کر رہے ہیں ہم اگر دوسروں کی زندگی دیکھیں گے تو بہت پریشان ہو جائیں گے اگر ہم بہت دکھی انسان کو دیکھیں گے تو سوچیں گے کہ یہ کتنا دکھی ہے اس کی تو پریشانیاں ہی نہیں ختم ہوتی ہیں اور اگر ہم کسی ایس انسان کو دیکھیں گے جو کہ زندگی میں بہت خوش ہے اس کو دیکھ کے ہم سوچیں گے کہ یار اس کی زندگی میں تو کوئی پریشانیاں ہی نہیں ہیں تو ہمیں آس پاس لوگوں کو نہیں دیکھنا ہے ہمیں اپنی لائف میں فوکس کرنا ہے اور آگے بڑھنا ہے زندگی ہمیں بادشاہ بنا کے کبھی نہیں رکھے گی آپ کو کسی نہ کسی شخص کے لیے ترسائے گی یا کسی چیز کے لیے ترسائے گی یا کچھ نہ کچھ ایسا کچھ ہوگا ضرور جس کی وجہ سے آپ کو زندگی میں فقیر بننا ہے ایک امیر شخص سے بھی بات کی جائے تو وہ بھی بولے گا کہ ہائی میرے پاس وہ چیز نہیں ہے مطلب زندگی ہر کسی کی شخص میں کچھ نہ کچھ کمی رکھے گی انسان کے روپ میں چاہے چیز کے روپ میں کسی بھی روپ میں لیکن کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں زندگی میں بہت خوش ہوں اور مجھے کوئی مسئلے نہیں ہے یا مجھے کوئی مشکل نہیں ہے ایسا نہیں ہو سکتا اگر آپ امیر شخص سے بھی پوچھیں گے تو کچھ نہ کچھ اس کی بھی زندگی میں مسئلے ہوں گے تو مسئلے تو سب کی زندگیوں میں ہوتے ہیں کوئی ظاہر کر دیتا ہے اور کوئی ظاہر نہیں کرتا ہمیں آگے بڑھنا ہے اگر آپ شادی شدہ ہیں تو ہمیں بچوں کی تعلیم و تربیت کرنی ہے وہ ایک زندگی ہے ہمیں اپنے مرنے کی تیاری کرنی ہے وہ زندگی ہے ہمیں ماں باپ اور بزرگوں کو خوش رکھنا ہے جس طرح ہم رکھ سکتے ہیں وہ ایک زندگی ہے اپنے نفس پہ کام کرنا ہے وہ زندگی ہے کسی کا دل نہیں دکھانا سب کو خوش رکھنا ہے یہ زندگی ہے کسی کی مدد کرنا زندگی ہے اینٹ میں میں یہی بولوں گی کہ ہمیں ہر حال میں خوش رہنا چاہیے جس حال میں بھی اللہ نے رکھا ہے خوش رہنا چاہیے کیوں پتہ نہیں کہ آج زندگی ہے یا کل نہیں ہے ہمیں ہر حال میں خوش رہنا چاہیے اور ہمیشہ آج کے بارے میں سوچنا چاہیے نہ کہ پاس کا سوچنا چاہیے نہ فیوچر کا سوچنا چاہیے ہمیشہ آج میں رہیں گے تو خوش رہ پائیں گے ورنہ خوش رہنا مشکل ہو جائے گا اگلی ویڈیو میں پھر کسی ٹاپک پر بات کروں گی انشاءاللہ ابھی کے لئے میں یہ ویڈیو ختم کرتی ہوں اللہ حافظ